منتری بساہو لال سنگھ کا چھتری سماج کے لوگوں نے پتلہ دہن کر کیا ویروت منتری پت سے ہٹانے کی کر رہے مانگ سواند محلاؤں کے خلاف منج سے ٹپڑی کرنے والے مدبردیش شاہسن کے خات ایوم اپورتی منتری بساہو لال سنگھ کے ویروت میں چھتری سماج کی لوگوں نے شیڈول زلے مکھیالے کے جوئیس تھم چوک میں سڑک پر اتر کر پہلے تو منتری کا پتلہ دہن کیا فیڈ نارے بازی کرتے ہوئے پردرشن کی آساتھ ہی بساہو لال کو منتری پت سے ہٹانے کی مانگ کی ہے بساہو لال سنگھ جی ناری رتن سمان سماروں میں وہاں پہ تھے اور ان نے وہاں پہ ناری کے سمان کی بات کی یا اپمان کی اور اس طرح کے منتری کو پت میں رہنے کیا کوئی بھی ادھکار نہیں ہے میں سوراج سنگھ جی سے یہ مانگ کرتی ہوں کہ ایسے منتری کو تتکال پربہوں سے نیلمبیت کیا جائے بارخاصت کیا جائے جو ناری کے اپمان میں بات کرے سوان سماج کی مئیلاؤں کے قلاب پردیش سرکار کے خاد ایوم اپورتی منتری بساہو لال سنگھ دو دن پہلے انکپور کے گرام فنگا میں سربجن سخائے سماج ایک سنستانے ناری رتن سمان سماروں کا آئے جن کارکرم میں مکعتیدی کے روپ میں شامل ہوئے تھے جہاں انہوں نے تھاکروں کو لے کر وادد بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ تھاکر اپنے محلاؤں کو گھر میں قید کر ہماری محلاؤں سے کام کراتے ہیں تھاکر کے محلاؤں کو پکڑ پکڑ کر گھر سے نکال کر ان کو بھی سماج کے ساتھ کام کراؤ تاک ہی سمانتہ آئے ان کے اس بیان سے چھتری سماج کے لوگ آکرشت ہو کر ان کے ویرود میں شیڈول زلہ مکھیالے کی جیس تھم چوکمی سڑک پر اتر کر پہلے تو منطری کا پتلہ دہن کیا فنہرے بازی کرتے ہوئے پردرشن کیا ساتھ ہی بیساہو لال کو منطری پت سے ہٹانے کی مانگ کی ہے آج یہاں ہم سب اکترت ہوئے محلاؤں کے سمان میں کیونکہ جو بیساہو لال جی نے کہا ہے وہ بہت ہی بیواداس پر دستی ہے محلاؤں کے لیے ہمارا ہاتھ پکڑ کے باہر نکالیں گے چھترانیوں کا ہسیہ پکڑنے کے لیے نہیں ہے تلوار پکڑنے کے لیے ہے اس لئے ہم دھان کاٹنے کے لیے نہیں ہے ہم ایسے لوگوں کا سر کاٹنے کے لیے ہیں اس لئے ہمیں اس طرح سے للکارہ نہ جائے اور یہ نہ کہا جائے کہ آ کر کے اور دھان کاٹیں تو آج سے مطلب ہم یہاں سے للکار رہے ہیں ان کو کہ اگر بہت ہی ہمت ہے تو آئیں اور ہمارا ہاتھ پکڑ کے باہر نکال کے دکھائیں پھر ان کو بتائیں گے کہ راجپوتانیاں کیا ہوتی ہیں جبکہ کہا جاتا ہے کہ یہ ترنارینتی پوجینتی ترنمنتی دیوتا ہم اس بھارت مطلب بھارت اس کے ہیں اور ہماری سنسکرتی یہ کہتی ہے کہ ہر جگہ ناری کا سمان ہونا چاہئے اور یہ اس طرح سے ساوجنک اس پر اور ایک پورے سمست ناری جاتی کا اپمان کیا ہے نہ کہ صرف چھترانیوں کا اپمان کیا ہے اور خاص کر جب ہمارے نام لیے گئے تو اس لئے ہم یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں بس یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ایسے پدوں پر رہنا صحیح نہیں ہے سوبہ نہیں دیتے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ ہیں ریوہ راج کے اور خاص طور سے ریوہ راج میں سبھی کا سمان تھا اور یہاں تو مہلاؤں کا سمان تو سب سے اوپر تھا اس طرح سے اگر ایک منتری کی دوارہ اس طرح سے بولا جائے گا اور وہ بھی کسی مہلہ کے خلاف اور یہ کہتے ہوئے اتنا بھی جاورجس انہوں نے بولا کہ مہلہ کو گھزیٹ کر وہاں نکالا جائے یہ بہت اپتی جناک بھاشا انہوں نے پریوک کیا ہے تو ہم تو لوگ سے یہی چاہیں گے کہ ان کو تتکال جو ہے اس منتری پت سے ستیفہ جنا چاہیے شیورا سنگی سے ہم لوگوں کا یہ اپیل ہے کہ ان کو تتکال جو ہے وہ منتری پت سے ہٹھائے جائے اور اس مہلہ جیسی وہ پت سے ہٹتے ہیں تو ہم یہ مانیں گے کہ مہلہوں کو سمان واپس ملے گا جونوں کو سمان کو اسے کام کرنا چاہیے اور آج تک جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں تھاکو تھکار اور کچھ اور بڑے لوگ وہ پت گھر کے اور کچھ کو بند کر دے تو باہر نکھے 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 دے تھے اور جہتناک دھان کاٹے والے انگنا لیٹے والے گوبر پھیکے والے ہمارے گاؤں کا مہلہ کر رکھیں یہی کام کرتے ہیں ارے بھائی بھائیلاؤں کو جب پروس اور مہلہ کا برابر ایک کار ہے تو دونوں کو برابر کام کرنا چاہیے آج اور سب اپنے کاروں کے پہچانوں اور خوز کے ساتھ کندھے سے کندھے سے ملاکہ آپ آگے آئیں اور جسے بڑے بڑے ایک ساکو راکو ہیں انٹھے پر جھے ملہ کر رویے انہوں کا سماس کے ساتھ کام کرنا چاہیے کبھی نہیں مہلہ نہیں بڑے ہمیں آم بھاسکے دیے اور ہماراں گھر کے پہلے بھی دے ہی کمیں یہ سب کام کرنا چاہیے موسیقی 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 موسیقی